اسلام منازم، زفر اقبال، اسپائر ریل سٹیٹ کے پلیر فارم سے حضرت حضرت مکم آپ کے ساتھ میں اس سے پہلے بھی رلپن دیستان بات کے ڈیفرن ہوسک پروجیکٹ شیئر کر سکتا ہوں جس میں در ہائی ریس کے مسجد بھی ہیں، ریزیلنشل پروجیکٹ بھی ہیں اسی طرح سے ڈیفرن ہوسک سوزائیٹیز کے پروجیکٹ بھی آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں تو آج سے کچھ ایسا پہلے میں نے آپ کے ساتھ ایک پروجیکٹ شیئر کیا تھا اگر آپ پرانی ویڈیو دیکھنا چاہیں تو یہ اس کارنے کے اوپر لنک موجود ہے اس کو پلک کر کے آپ کو اس کو دیکھ سکتے ہیں ایمپوریوم سکر ہے اس وقت جب میں نے ویڈیو شیئر کی تھی اس کا جس بھی بیسمنٹ کے اوپر کام ہو رہا تھا یہ ایک پروجیکٹ سیفکو گروپ کا ہے اور انہوں نے ماشرلہ اپنی ڈیورپمنٹ اتنی تیز کی جس چار پانچ میں انہوں کے اندر اس کے فیفت فلور کا لیپس ہے وہ بھی پڑھ سکی ہیں اور اب اس کے انٹرنل کام ہے وہ ہو رہا ہے تو ایمپوریوم سکر کے حالے سے اس ٹائم پہ مجھے بہت سے ناصلی کانٹیک کیا تھا لیکن اس ٹائم جو بیڈ لک ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ ویڈن ون او ٹو مانت سے یہ ٹوٹلی سولڈ آٹ ہو گیا تھا آج سے دو دن پہلے میں آئی ایت مرکز میں وزٹ ہوا تو اس کی ایک ویڈیو بنا دیئے کہ آپ کے ساتھ وہ شیئر کروں گے اس وقت ایمپوریوم سکر کی کیا سکتے ہیں تو آپ کے ساتھ یہ ویڈیو آج شیئر کرنے سے جا رہا ہوں کہ آپ دیکھ لیجئے کہ اس کا کام کتنا ہوا ہوئے دن جن لوگوں نے اس کے اندر اپنی انویسمنٹس کی ہیں وہ اس کی پراغرس کو دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ ابھی بھی اس کے وزے سے کوئی انویسمنٹ کرنا چاہئے تو آپ ہمارے نمبر سے کانٹیک کر سکتے ہیں ایمپوریوم سکر کے اوپر بات کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ نے اگر میرا چینل کو سبسکر کیا ہوا سبسکر پر بٹن ہے اس کو دبا دیئے ساتھی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ میری دوام ویڈیو آپ تک ان ٹائم پہنچیں تو آئیے ناظرین میں آپ کو ویڈیو کی طرف لے کی چلتا ہوں اور وہاں پہ جا کے ہم ڈیٹیل میں اس پہ بات کرتے ہیں ناظرین ابھی آپ آئیے ٹیلر دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک بڑا کرباری مرکز بن چکا ہے اور یہاں پہ تکریباً آدموس سارے جو نیشنل انٹرنیشنل برینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیو آٹسن آپ دیکھنے سامنے بنا ہوا ہے اس کا پھر اچھا سیٹ اپ بنا ہوا اس کا ایسی تہذیب ہے اور سیب مارٹ ہے منٹیریو ہے پھر شائن کیمیسٹ آپ دیکھ سکتے ہیں تمام بینکوں کی برانچز آئی اٹ مرکز کے اندر موجود ہیں اور یہ جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ گیلیا دیکھتے ہیں آپ گیلیا اسی سیکو گروپ پہ ہی ایک پروجیکٹ ہے یہ سارا آئی ایم مرکز کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ سارا آباد ایریا ہے یہ گیلیا ہے اس کے بیہ کے اوپر اور آپ دیکھیں تو یہ فیفٹ فلور آپ کو نظر آ رہا ہے ایمپوریوم کا اور ابھی ہم ایمپوریوم کی سائٹ پہ آگئے ہیں اب آپ ایمپوریوم کی یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سارا اس کا افنوس گریز ٹیکچر کمپیٹو جائے گیلیا درون فلور سے لے کر فیفٹ فلور تک اس کے جو سلیبز پڑھ چکی ہیں یہ ایک پارکنگ والی سائٹ کا ویو آپ دیکھ سکتے ہیں سیفکو گروپ نے مرشلہ بہت تیز ہے ڈورپنٹ کی ہے اور جس صرف چار پانچ مینوں کے اندر اس نے پانچ فلور کے سلیبز ڈال دی گئے ہیں ایمپوریوم کا یہ لوئر گراؤنڈ، گراؤنڈ، فرس، سیکنڈ، تھرڈ، فورت اور فیفت فلور کا بھی سلیبز پڑھ چکے ہیں یہ ایکیس اپریل کی رات کو افطاری کے بعد میرا ویزرڈ ہوا تھا آئی ایڈ مرکز کا اور اس تائم پہ میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے تو ناظرین ابھی آپ نے دیکھا کہ سیفکو گروپ جو ایمپوریوم سکیر کا بیلڈر ہے انہوں نے جس چار پانچ مینوں میں اس کا فیفت فلور کی سلیب بھی ڈال دی ہے اور اب اس کی جو انٹرنل فینشنگ کے کام ہے اس کے پر ورکنگ سکارڈ ہو چکی ہے اور اس عرصہ کے اندر آپ آئی ایل کے اندر آپ دیکھیں گے اس وقت وہاں پہ ایک بہت بڑا ایک مرکز بنتا چلا جا رہا ہے کیونکہ فیضا بات کے نزدیک ہے یہ ویڈیو کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ کیا ستیار رش کی وہاں پہ اس وقت آئی ایل مرکز کے اندر انویسمنٹ آپ جن جن لوگوں نے کر چکے ہیں ان کے لئے بہت پینیفیشل ہے اور اگر آپ ابھی بھی کرنا چاہ رہے ہیں تو ہمارے پاس ریسیل کے اندر بھی کچھ لوگوں کے آپشنز موجود ہیں یا اگر آپ نے کوئی اپارٹمنٹ یا کچھ شاپ یا کیاس کو رکھ بک کروایا ہوا تھا آپ اس کو ریسیل کرنا چاہئے یا آپ ریسیل کے اندر کوئی چیز بائی کرنا چاہئے بولیم سکر کے حالے سے تو آپ ہمارے ورس اپ نمبر آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو برک کانٹیک کر کے آپ کو انفرمیشن دے سکتے ہیں آخر میں آپ دوستوں سے دوبارہ میں ریکیس کرنا چاہوں گا اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کی سبتائی نہیں کیا تو پھر اس کو اپسائل کر دیجئے تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ تک ان ٹائم پہنچ سکیں آپ سب دوستوں کا دیکھنے سننے کا بہت شکریہ شکریہ اللہ حافظ